ہلیلیا سب کو جائم سکی میں پرو فرسو من دیب اور آپ کا سواغتہ بیشف آمردی منسٹری میں پرمیشن آپ کا بلیس کرے اور آپ آشستو نیشہ پرمیشن کا انگرہ آپ کے ساتھ رہے آپ کے پریواروں کے ساتھ رہے اور آپ کے بچوں کے ساتھ رہے آپ کے بجنس کے ساتھ رہے آپ کے ساتھ رہے پرمیشن کے سامرت آپ کے انگ سنگل رہے پرمیشور کا جلال آپ کے ساتھ رہے پرمیشور آپ کے چھونا میں عدبوت کارے کرے آپ بلیس ہوں پرمیشور کے نام سے پرمیشور آپ کے چھونا میں عدبوت کارے کرے اور نسٹ ہے پرمیشور مہان ہے اور رازےوں کے رازے ہے پربو گے پربو ہے مہان دلیا اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ پرمیشور کے سامنے جھٹھے وعدے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چلاکی کھیلتے ہیں پرمیشور سے کہ کوئی نہیں پرمیشور منا لیں گے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پرمیشور جھٹھے وعدے کرتے ہیں بہت سے جھٹھے وعدے بہت سے جھٹھے وعدے جب وہ ایک چرچ کے مہمبر ہے وہ جب چرچ میں چل رہا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ بہت تعریف کرے گا کس کی اپنے پاسٹر کی ہمارے پاسٹر ایسے ہیں ہمارے پاسٹر ایسے ہمارے پاسٹر ایسے ہمارے پاسٹر ایسے ہمارے پاسٹر ایسے ہیں لیکن اندر اس کے کیا ہے ہم نہیں جانتے یہ ہی جھٹھے وعدے ہیں ایک میں وچن پڑھوں گا وچن میں لکھا ہوا ہے متی 26 کی اکتیس میں کیا لکھا ہے کیتا پربیشمہ سنوز سے کہا تم سب آج ہی رات کو میرے ویشے میں ٹھوک کر کھاؤ گے کیونکہ لکھا ہے میں چروہے کو ماروں گا اور جھنڈ کی بھیڑے تیتر بیتر ہو جائیں گی پرانتو میں اپنے اپنے جی اٹھنے بات تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا پر اس پر پترہ سنوز نے کہا یدی سب تیرے ویشے میں ٹھوک کر تو کھائیں پرانتو میں کبھی ٹھوک کر نہ کھاؤں گا وہ کہا کہ رہا ہے سب لوگ ٹھوک کر کھا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کی پرمیشور نے عدبوت ریتی سے پترہ سکھ کارے کو کروائے تھا پرمیشور کے کارے پترہ سنوز نے بہت کیے تھے اور پترہ پر ہی کلیچہ بنی تھی لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہا ہوا وہ کہاں سب مکر جائیں لیکن میں نہیں مکروں گا پھر سے پڑھوں گا اس پر پترہ سنوز سے کہا یدی سب تیرے ویشے میں ٹھوک کر کھائیں تو پرانتو میں کبھی ٹھوک کر نہ کھاؤں گا پرمیشور سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ آج رات کو مرگے کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار مجھ سے مکر جائے گا کیا کہا رہا ہے آج رات کیوں کہ وہ پورا کانفیڈنس کہہ رہا تھا ہاں ہاں میں نہیں مکروں گا میں تو سب مکر جائیں میں نہیں مکر سکتا سب مکر سکتے ہیں میں نہیں مکر سکتا سب مکر سکتے ہیں میں نہیں مکر سکتا لیکن پرمیشور کہہ رہا ہے آج رات ہونے سے پہلے تو تین بار مکرے گا کیوں کہ پرابو کو نہیں جانتا اللیلویہ اور کیا لکھا ہوا ہے پترہ سنوز نے کہا یاری مجھے تیرے ساتھ مرنا بھی پڑے تو ابھی تُس سے کبھی نہ مکروں گا اور ایسا ہی سب چیلوں نے بھی کہا تھا اللیلویہ وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا نوی پرابو جی ہم آپ کے لئے جان دے سکتے ہیں ہم آپ کے لئے جان دے سکتے ہیں ہم آپ کے لئے جان دے سکتے ہیں بہت سے ایسا لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پرابو ہم آپ کے لئے جان دے سکتے ہیں پرابو ہم آپ کے لئے جان دے سکتے ہیں پرابو ہم آپ کے لئے جان دے سکتے ہیں کوئی ہم آپ کے پریم سا لگنے کر سکتا کوئی ہم آپ کے پریم سا لگنے کر سکتا اللیلویہ لیکن آگے پنا پلٹیں اور آگے کیا لکھا ہوا ہے اور کہا تو بھی پرابیشو گلیلی کے ساتھ تھا نا اس نے سب کے سامنے یہ کہتو انکار کیا میں نہیں جانتا تو کیا کہہ رہی ہے وہ مکر گیا جو ہے بہاں ڈیوڈی میں گیا تو دوسری داشنوں سے دیکھ کر ان سے کہا جو وہاں تھے کہا یہ بھی تو پرابیشو ناصری کے ساتھ تھا اس نے شپت کھا کر پھر انکار کیا میں اس منوشیہ کو نہیں جانتا تھوڑی دیر بعد ہونے لوگوں نے وہاں کھڑے تھے پترس کے پاس آگرو سے کہا سچمو تُو بھی ان میں سے ایک ہے کیونکہ تیری بولی تیرا بھید کھول دیتی ہے تا وہاں ددکار نے اور شپت کھانے لگا میں اس منوشیہ کو نہیں جانتا اور ترونت مرگیے نے بانگ دی تب پترس کو پرابیشو مسی کہی بھی بات یاد آئی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پرابیشو جھٹھے وادے کرتے ہیں ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں ہاں پرابیشو میں اسے کروں گا ہاں پرابیشو میں اسے کروں گا لیکن کیا کہہ رہا ہے موک کر گیا وہ کئی باری ہم ہمارے جیونہ میں کچھ پانے کی آشار رکھتے ہیں ہم پرابی کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں پرابیشو ہمارے ریستہ ہو جائے ہم بڑی ستسنگر کھائیں گے ہم تیرے داسوں کو بڑی بھینٹے دیں گے ہم ایسا کریں گے جب ریستہ ہو جاتا ہے تب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے منت پوری کرنی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں شادی میں اتنا پیسہ لگ گیا ہے کوئی بات نہیں پراتھنا رکھوائیں گے کوئی بات نہیں پرمیشورچ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر میں ستسنگ رکھواؤں گا کہاں ہے وہ آپ نے جب چرچ میں اپنے کا کہا تھا کہ میں لوگوں کو جوڑوں گا میں لوگوں کو جوڑوں گا اور دس سال کے بعد وہی لوگوں کو توڑ رہی ہیں آپ میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ پاسٹر ایسا ہے ان کا ایسا ہے وہی لوگ جو تاریف کرتے تھے اور وہی لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہم پاسٹر کو نہیں جانتے کون ہے پاسٹر جب آپ رو رہے تھے گرگڑا رہے تھے دوسرے آتما سے گرس تھے کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا یہاں تک کہ آپ کے پریوار بھی تنگ آگے تھے تب آپ کا سہارہ دیا پاسٹر جی نے پاسٹر جی نے سہارہ دیا آپ کو جیون دیا پراب کے نام سے اور اب ہم انہی کی کلیسہ کو خراب کرتے ہیں وہ کہاں گے وعدے وہ کہاں گے وعدے پیار اپنے پاسٹر کے پراتی ہم کچھ چیزیں لے نکلے جاتے ہیں پراب جی ہمیں کار دلا دو ہمیں کار دلا دو ہمیں کار دلا دو کار ملگی پراب جی ہم ایسا کریں گے کہاں ہیں وعدے نیپورہ کر رہے ہیں ہم پرمیشر کا گے آپ میں گرنٹی لے رہا ہوں جو جس پراتنگ سن رہا ہے آپ نے بھی وعدے کی یہ ہوں گے ایک بہن تھی وہ دشماس نکالتی تھی اور جب دشماس میں پیسہ جادہ ہو جاتا تھا جس کے دس زار ہو گیا پانچ زار ہو گیا تین ہزار ہو گیا وہ دشماس میں پیسے نکال لیتی تھی اس کو کھرچ لیتی تھی اس میں پرچی ڈال دیتی تھی اس کو کھرچ کر لیتی تھی انہیں پیسوں کو دشماس کی چوری کرتی تھی وہ اور کیا ہوا فلوانت نہیں ہو پائی وہ کیونکہ اس میں پیسے ڈالتی نہیں تھی وہ آدمی وہ لگ گئے میرے پیسے میرے پیسے لگ گئے کہاں گئے وعدے ہم جب پراتنگ کرتے ہم کیا کہتے ہیں پربج ہم ایسا کریں گے پربج ہم ایسا کریں گے ایک بار کام ہو جائے ہمارا ایک بار بجنا چل جائے میں پربج تیرے بھاؤنگ کیلئے ایسا کروں گا ایک بار بجنا چل جائے پربو میں پراتنے کیا کروں گا ایک بار ایسا کام ہو جائے پربو میں ایسا کیا کروں گا ہم کہاں ہیں وعدے پورے ہم وعدے پورے کرتے نہیں ہیں ایک آدمی بیمار ہے دوستہ آتمنز گرست ہے پربو پاس آیا پربو نے چنگا کیا اور اس سے کہا پراتنگر پربج ہم سے مجھ پہ دیا کر وہ پراتنے کر رہا پراتنے کر رہا پراتنے کرتا 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 اتنا مجبوط ہوگا ایک سال مسیح میں ہو گیا اور ایک سال کے بعد وہ پھراتنے کر رہا پراتنے کر رہا دوستہ آتمنز گرست ہے وہ اپنی حالت نہیں وہ دیکھ رہے ہیں لوگ سب سے بڑی لوگوں کی کمی ہے یہ جو آپ تھے ان کو آپ ان کو نہیں آپ دیکھ رہے کی میں کیا تھا آپ پرمیشنگا وعدے کرتے رہے تو بڑے بڑے وعدے کرتے پربو ہمیں ایسا کریں گے پربو ہمیں ایسا کریں گے حنہ سفیرہ تھی انہوں نے کیا کیا اگر آپ پڑھنا چاہے تو پریڑتہ پانچ میں لکھا ہے حنہ نامے کے ایک منوشیہ اور اس کی پتنی سفیرہ نے کچھ بھیمی بیچی کچھ بھومی بیچ دیں انہوں نے بھومی بیچ نہیں پہلے پراتنے کر رہا پربو ہمارے جمین بک جائے ہم اتنا حصہ پرمیشنگا دیں گے دشمانشا لگ دیں گے بینٹا لگ دیں گے انہوں نے بھی ایسا کہا ہوا گیا لکھا ہوا ہے اس کے دام میں سے کچھ رکھ چھوڑا یہ ہے بات اس کے پتنی بھی جانتی تھی اس کا ایک بھاگ لے کر پریڑتوں کا پاؤں کو آئے گے رکھ دیا پترس نے کہا ہی انہا شیطان نے تیرے من میں یہ بات کیوں ڈالی کیوں تو پویتر آتما سے جھوٹ بولے وہ کیا کر رہی ہے وہ جھوٹے ایک انسان کو بول رہی تھی پترس کو لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے تو پویتر آتما کو جھوٹ کی بول رہی ہے اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے بھومی بیچی اس میں کچھ رکھ چھوڑا لالچ آ گیا جو وائدے کیے تھے پرمیشنر کہا کہ بڑے بڑے وادے ہم ایسا کریں گا پربجی ایسا کریں گا پربجی ایسا کریں گا جب جمین بگ گئی تو کون اور میں کون پھر کیا ہوا وہیں کہ وہیں اس کا پتی کھڑے پیار مر گیا اس کے بعد اس کے پتنی آئی اس نے کیا کہا کہ تم نے گلد کام میں ایک کا کیوں کیا اور اس نے بھی پران چھوڑ دیئے اس نے پچھا کہ بھومیت نے بھی کی ہنج پاسٹر جی جمین بھی کی کیا ہوا وہ بھی وہیں گر گئی اور مر گئی آپ پڑ سکتے ہیں پریر تو پانچ میں لمبا ہو جگا اگر میں آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا تو میں آپ سے کہنے جاتا ہم جھوٹھے وادے کرتے ہیں پرمیشنر سے کہ پربجی ایسا کریں گے ہم ایسا کریں گے ہم ایسا کریں گے انہوں نے بھی جمین کو بیچا اپنی اور باد میں کیا کر رہے ہیں کوئی ایتا پتہ نہیں ان کا ہم کیا کرے کیا نہیں کر رہا پترس کیا کہہ رہا تھا میں مر جاؤں گا میں کٹ جاؤں گا پربو میں میں نہیں ایسا کر سکتا اور اس نے ہی گدداری کی اور اس نے جھوٹ بولا اس نے کیا بولا کہ میں پربو کو نہیں جانتا اور جھوٹھییں کسمیں کھا گیا جگرہ دینے والا پربو میں مر جاؤں گا آپ کے لئے اور وہ کیا کر رہا شپت کھا رہا ہے جدکار کا شپت کھا رہا ہے کہ میں نہیں جانتا میرے بھائی اور میرے بہنوں پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے کہ اس باب کو آپ سمجھیں کہ آپ پرمیشور کے آگے جھوٹھے وائے دینا کریں جیتنا آپ کے پاس ہے جیتنا آپ کر سکتے ہیں جیتنا آپ دے سکتے ہیں جیتنا آپ بیچ سکتے ہیں پرمیشور کے لطنا کریں کیونکہ یہ ہے آپ کے لئے ہنڈی کارک ہو جاتا ہے ہم بڑی بڑی منتیں مان لیتے ہیں ہم بڑا بڑا سوچ لیتے ہیں ہم بڑے بڑے وادے کر دیتے ہیں پرمیشور کے لئے ہمارے سوننی کے بالی مل جائے میں پانچ ہزار چرچے میں چڑھا کر آوں گی بالی بیڑے کے نیچے سے مل جاتی ہے بعد میں تنکھانی آئے یہ بھی تک بہت سے ایسے باتیں ہیں آپ اپنے جیون میں دیکھیں آپ کیا کرتے ہو پرمیشور کے لئے کہتے ہیں پروجی میرا یہ کام ہو جائے میں پانچ پواس رکھوں گی وہ آپ کا کام ہو گیا آپ پواس نہیں رکھ رہے کیوں نہیں رکھ رہے پیٹ میں درد آیا ہے میرے یہ ہو رہا ہے میرے وہ پر منت پوری نہیں کر رہے آپ لوگ پہل پرمیشور کا پرمیشور کا اگر ہے پہل ہمیں اگر آپ اپنی سلسرال میں جا رہے ہو اگر آپ کو کوئی عجت نہیں کر رہا اگر آپ کو پہل نہیں دے آپ کو کیسا لگے گا رہے میرے کی عجت نہیں کر رہا میرے کی ریسپیکٹ نہیں کر رہا میں دلہ ان کا جبائی ہوں میں ان کا جیجہ ہوں میرے کی عجت نہیں کر رہے ہیں لوگ آپ کو بھورا لگے گا لیکن پرمیشور جب دنیا کو بنانے والا اس کو کیسا فیل ہوتا ہے جب اس کو پہل نہیں ملتی ہمیں انسان ہوں کے پہل دھونڈتے ہمیں پہل ملے پہل ملے نہیں پاتی کیوں نہیں ملتی کیوں کہ ہم ان اس محسنے میں پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے میں آپ سے یہ کہنے چاہتا ہوں آپ جو بھی وعدے کرتے ہیں چرچ کے لوگوں کے لیے اپنے پاسٹر کے لیے ان کو پورا کریں بھاگے نہ ان سے اگر آپ نے منتے مانتے ہوں ان کو پورا کریں بھاگے نہ ان سے اگر آپ نے وعدے کیے تھے کہ میں اتنے دیرے پراتھ نہیں کیا کروں گا میں اتنے پواس رکھا کروں گا میں تیرے رات نہیں کیا کروں گا میں صبح اٹھ کے پراثن کیا کروں گا میں رات کو اٹھ کے پراثن کیا کروں گا میں ایک بجھے اٹھ کے پراثن کیا کروں گا میں یہ کام ہو جے اگر آپ نے پرمیشور سے وائد کیے تھے انہوں وائدوں کو پورا کراؤں مکر رہنا اگر مکر جاؤ گے تو آپ کا بھی ایسا ہیڈیگ بن جائے گی کہ پتر سے نے انکار کیا تھا اس نے عدبو چمتکار بھی کیے لیکن ایک پلس پوائنٹ اس میں یہ سریاں لیک بیال میں چھپ تو گیا کہ اس نے دھدکارہ پرمیشور پرمیشور کا نہیں جانتا آپ آشش کو بھاگی تو ہو جاؤ گے لیکن ایک آپ کے اندر مائنس پوائنٹ رہ جائے گا کیا آپ پرشانیوں میں رہو گے اس لیے آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں اور اگر آپ نے پرمیشور سے وائدے کیے تھے اگر آپ ان وائدوں کو پورا نہیں کر پائے ہیں تو آج اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر اور پرمیشور سے کہیں کہ پربو اگر میں میرے وائدوں کو پورا نہیں کر پایا مجھے ماف کرو جو میں نے منتے ماننی تھی جو میں نے ایکس بے جارٹ کچھ بھی اگر آپ کی جو بھی سوچ ہے تو آپ پرمیشور کیا کہ بولیں کہ پربو میں بھٹک گیا تھا اور پربو میں تیرے بھاون کے لیے پاسٹر لوگوں کے لیے تیرے پریوار کے لیے میں اپنے لیے آپ کے لیے جو بھی اپنے پرمیشور کے لیے مانگا تھا اس کو پورا کریں اور اپنے گھٹروں کو پراہت نہ کریں کہ پربو ہم آپ میں بڑھنے رہیں ہم آپ کے اندر وفادار رہیں ہم جو بھی وائدے کرتے ہیں ان وائدوں کو پورا کر سکیں تاکہ پربو آپ کے نام کا مہیمہ مل سکیں اور سچ میں پرمیشور آپ کا جیونہ مدود کرے گا جب آپ پرمیشور کی کہیوئی بات کو پورا کرو گے جو آپ نے مودھ سے کہی اس کو پورا کرو گے تو پرمیشور آپ کو لاک گناہ ہزار گناہ کروڑ گناہ پہنچھیں اور کہیں کہ پرreekی 있는데요 مجھے کو معاف کرونے والیur اور جو میں نے منتے غور advertات پروح ہوں گا یہ پہنچ بلاقتل ہوں گا ہم میری پریوار آسکت رہے ہم کبھی آپ کو دکھانے دیں کبھی ہم آپ کسے الگ نہ ہونے پائیں ہم آپ کے ساتھ رہیں ہم بلسٹ رہیں جب آپ وائدوں کو پورا کرو گے تو میں گرنٹی لے رہا ہوں آپ کے جیونوں کو بدل دے گا آپ کا رہنا آپ کا بیٹھنا آپ کا دیکھنا آپ کا جیون بہت کچھ بلسٹ 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 کریں بلسٹ کریں بلسٹ کریں امین موسیقا موسیقا